ہیلو گائز اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مار چینل اور ملکم بیک ٹو این ایڈ ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ہیئر آئل اور ایک ہیئر ماسکی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کو تھمنیل پر بھی دیکھ کے پاس چاہ گیا ہوگا جو کہ ہم کس سے بنانے جا رہے ہیں فینو گریگ سیرز یعنی کہ میتھی دانے سے ہم اس کو ریڈی کریں گے اپنے ہیئر آئل کو بھی اور یہ ماسک کو بھی جن کے بال پتلے ہیں لمبے نہیں ہو رہے چھوٹے ہیں جن کو بالنس کا پرابلم ہے وہ یہ آئل آسانی سے یوز کر سکتا ہے اس ماسک کو بھی یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلز ملیں گے آپ کے بال گھنے ہو جائیں گے لمبے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کا بالنس کا پرابلم بھی سال ہو جائے گا جب وہ گنجپن کا مسئلہ ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہم اپنی ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آئل ریٹی کروں گی آئل ریٹی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے میں اس کے اندر پورے آپ کو آپ کو اپشن بھی دوں گی کہ آپ کس آئل کی جگہ کون سا آئل یوز کر سکتے ہیں but this is the main ingredient آپ کو لازمی یوز کرنا ہے یا آپ کو easily کسی بھی کانسار کی شاپ سے مل جائے گا جن چیزوں میں آپ کو آپ کو آپ کو اپشن دے سکوں گی وہ میں آپ کو ہر اپشن اس کے اندر دوں گی سکے پہلے اکی ہے پہلے میں اپنی ریٹی کریں سرسو کا آئل اپنی ریٹی کریں لیون جو ہیر لوڈ ہے اس کے اندر سرسو کا آئل اپنی ریٹی کریں سرسو کا آئل سرسو کا تینز مسترد آل آپ اس کے جگہ یہ نہیں ہے آپ کوکونٹ آل بھی لے سکتے ہیں اس کے جگہ آپ آلیو آئل بھی آپ کے پاس اس وقت موجود ہو آپ کی گھر میں اکی سو میں نے سرسک آئل یوز کیا ہے اس کے بعد آپ آئل لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں ایک جار لے ہوں کو بھی آپ ایر ٹائٹ کنٹینر لے لو ٹھیک ہے جو ایر ٹائٹ ہو وہ لو اکی اس کے بعد اب قوانٹیٹی میں آپ کو بتاؤں گی قوانٹیٹی آپ نے وہ ہی رکھنیا جو میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے جار اوپنر نے کر لیا اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے میتھی دانے کا ایک چمچ اس طریقے سے بیلنس کر کے ایک ٹیبل سپون آپ نے میتھی دانے کا ایڈ کیا اس کے بعد آئل بھی آپ نے سپون سے ہی مہیر کٹ کرنا ہے تو ہم آئل بھی ہم ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون آف آئل ہم نے ایڈ کرنا ہے اس چار کے اندر اس طریقے سے 3 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیئے آپ نے کوشش کرنیا کہ آپ فریش بنائیں اور اسے تب ہی یوز کریں کیونکہ یہ جتنا یہ آئل آپ کا بنے گا تقریباً یہ آپ جب آپ لگاؤ گے آئل ہی اتنا آپ کے بالوں میں پورا آ جائے گا اگر آپ کے چھوٹے بال ہیں یہ تو ایزل آپ کو پورا آ سکتا ہے لمبے ہیں تو بھی آپ کو آرام سے آ جائے گا اتنا آئل ہی کیا اب اس کو آپ نے تقریباً اوورنائٹ چاہو تو آپ اس کو رکھ سکتے ہو اگر ٹائم اتنا نہیں ہے تو آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے رکھیں اس کے بعد بالوں میں لگائیں ایک گھنٹے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے نورمل جس اتنا شامپو آپ کرتے ہو کنیشنر کرتے ہو کنیشنر کرنا چاہتے ہو تو کر لو اگر نہیں یوز کرتے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہو ایس سچ کوئی پرابلم نہیں ہے سو یہ آئل جو ہے یہ بہت اچھا ہے آپ کے بالوں کو ریگرو کرنے کے لیے بھی آپ کی گنچپن کی پرابلم کو بھی دور کرے گا اور آپ کے بالوں کو گھنہ اور لمبا بھی کرے گا تو آپ نے ایک گھنٹہ لگانا ہے اور اپنے والوں کو سیمپل شامپو سے واش کر لینا کنیشنر اپلائے کرتے ہو تو کر سکتے ہو اچھا اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے بار بار یہ بنانا پڑے گا اوائلنگ آپ جتنے بھی ویک میں کرتے ہو ایک سے دو دفعہ آپ اس کو ویک میں دو دفعہ تو لازمی یوز کریں تو آپ کو کافی اچھا ریزلٹ مینے گا مہینے کے بعد یہ آپ کو ریزلٹ ملنا شروع جنگ ویسے بھی جو ہم نیچرل چیزیں یوز کرتے ہیں ان کے ریزلٹ اس کمپیر ٹو کیمیکل والی چیزوں سے بعد میں ملتے ہیں تھوڑا ٹائم بعد ملتے ہیں تو میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو تھوڑا زیادہ بنا کر سٹور کرنوں تاکہ جب مجھے یوز کرنا ہو تو میں فٹا فٹ نکال کر یوز کرنوں تو اس کے لئے آپ کیا کروگے کہ آپ کو بھی ایسا ہی جارہ پلوگے جس کے اندر آپ کیا کروگے کہ آپ ہاپ کپ آف آئیل ایٹ کروگے جو ان سے بھی آپ ہاپ آئل یوز کر دیں مسترڈ، آلیف، کوکنٹ، کیسٹر جو ان سے بھی آپ یوز کرتے ہو وہ اپنے آئیل ایٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے 3 ٹی بل سپون یہ فینوگرک سیڈز ایت کرنا ہے میتھی دانا ٹھیک ہے میں دوبارہ اپتا دوں 1.5 کپ آف آئیل 3 ٹی بل سپون آف میتھی دانا آپ نے ایٹ کر کے اس کو آپ اوبر نائٹ رکھو اس کے بعد سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جب بھی آپ نے یوز کرنا ہو آپ اس کو نکالو اور یوز کر لو اور آپ اس کو رکوم ٹیمبریچر پر بھی رکھ سکتے ہو اوئل کو آپ تقریباً کچھش کرو کہ مہینے کے اندر اندر ہی اس جو آپ نے بنایا اس کو یوز کر لو مہینے کے بعد دوبارہ نیا بنا لو تو اچھا یہ تو ہو گیا جی اوئل اپلائی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آپ کس کس طریقے سے اس کو یوز کرتے ہو بھی میں نے بتا دیا اب ہم چلتے ہیں ماسک کی طرف تو ماسک کے لئے بھی مین تو ہمارا جو ہوگا وہ میتھی دانا ہی ہوگا تو دیکھتا ہے کہ ماسک ہم کن کن انگریئنٹ سے ریڈی کریں گے اچھا جی تو اب ہمارے جو ماسک کے انگریئنٹ ہیں وہ ہی مین ہمارا فینو گریک سیڈز میتھی دانا یوگرٹ دہیں اور آئل جو انسا بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو یہ تین انگریئنٹ ہمارے ماسک کے لئے ہیں اب دیکھتے ہیں پہلے ہم نے ماسک کو ریڈی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ فینو گریک سیڈز کا ملتی دانے کا پاؤڈر بنا لینا ہے کسی بھی آپ گرینڈر مکسر میں ڈال کر اس کا پاؤڈر بنا لو جتنا فائن بنا سکتے ہیں اتنا فائن پاؤڈر بناو اس کا اکی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں تکریبا ٹیبل سپون کے حساب سے ایڈ کروں گی تاکہ آپ کو بھی باتا سکوں اب آپ دیکھتے ہیں میں اس کے اندر ٹوٹل فور سپونز ایڈ کی ہیں ٹیبل سپون یہ ایڈ سپون میں اس کے اندر ایڈ دیا اب میں اس پر گرینڈ کروں گی اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ میں نے کر لیا اس کا پاؤڈر اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ پوپر آپ نے اس کا پاؤڈر کر لینا ہے تھوڑا سا اگر نہیں پوپر ہوڑا چلتا ہے چلے گا لیکن زیادہ نہیں ہونا چاہیئے دیکھیں پاؤڈر ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آگیا جی اور ہمارا آئل اب ہم اس کو جتنی پونٹی آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے یہاں پر والوں کے اکارڈنگ زیادہ لمبے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں دو چمچ پاؤڈر اس کے اندر میں اٹ کروں گی دو ہی چمچ یوگرٹ کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اٹ کروں گی اس کے اندر جو اندر بھی آپ پر یوز کر رہے ہو وہ ایک ٹیبل سپون بھر کر ایڈ کرنا ہے پورا ہوگی آپ نے اس طریقے سے وہ اپنے ایڈ کیا اور اس کو اب آپ اچھے سے میکس کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پرپر ٹی لے ٹائپ بن جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں ہاف سپون یوگرٹ اور اٹ کروں گی اب ہم نے ٹو ایک ہاف سپون یوگرٹ اٹ کر دیا ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی تکنیس ہے ہم نے ہاف سپون یوگرٹ اور اٹ کر رہی ہم ٹھیک ہے توٹر ہم نے کتنا اٹ کر دیا یوگرٹ 3 ٹیبل سپون یوگرٹ اٹ کرنا ہے آپ نے 2 ٹیبل سپون آپ نے اٹ کرنا ہے اینی آئل اور 2 ہی ٹیبل سپون آپ نے اٹ کرنا ہے جو آپ پاس جون سا بھی آپ پاوڈر اٹ کرنا ہے اپنے پاوڈر اٹ کرنا ہے اپنے 2 ٹیبل سپون اٹ کرنا ہے اپنے 3 ٹیبل سپون اٹ کرنا ہے ہمارا یوگرٹ اب آپ نے اس کو اپنے روٹ سے لے کر انڈز تک لگانا ہے پروپر لیکن روٹ میں آپ نے لازمی اس کو اچھے تریجی کیسے لگانا ہے کیونکہ وہیں ہمارے بالوں کی گروت ہوتی ہے اچھا ایک بات اپنے دھیان رکھنا ہے اس سے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے اگر اس سے تھوڑی سی زیادہ اس سے تھوڑی سی بھی ہے وہ بھی چلے گی زیادہ لیکوڈی بھی نہیں ہونی چاہیے اپنی ایسی ہی ہونی چاہیے تو اس کو آپ نے روٹ سے لے کر انڈز تک اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے تریجی سے اپلائی کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپلائی کرنے کے بعد ایک گھنٹہ چھوڑ دینا ہے اور آپ نے پھر اس کو زیادہ نومالجی طرح جس طرح آپ پدھیلی ہیرز کو واش کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے واش کر لینا ہے اور کنشنر لگاتے ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں نہیں لگائیں گے تو کوئی پروبلم نہیں ہے اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے اس کو ویک میں دو دفاہ یوز کرنا ہے اگر دو دفاہ نہیں کر سکتے تو ایک دفاہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دفاہ آپ نے اس کو ویک میں لازمی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے آئل کی اور ماسک کی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اپنا حیال رکھیں اور مجھے کمین میں ضرور بتائیں گا کہ اگر آپ کو ایسی اور بھی نیکس ویڈیو چاہیے تو میں آپ کے لئے پوری کوشش کروں گا کہ میں وہ ویڈیو لے کر آ سکوں ملتی ہو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی